بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے کام کرتا ہے چین پاکستان کی دفاعی میدان میں آخر اتنی مدد کیوں کر رہا ہے مگر اس سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ دا کرنا بھی ضروری سمیتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام موزیز دوستوں سے انتہائی معدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں ناظرین محترم اس سے پہلے دوستو چین کی طرف سے پاکستان کو میزائل ٹریکنگ سسٹم کی فراہمی کو پاکستان میں کئی پاکستانی ماہرین نے مصبت قرار دیا ہے اور ان کے خیال میں یہ چینی اقدام خطے میں استحقام پیدا کرے گا دفاعی تحزیہ نگار کے مطابق اس ٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان بھارت کا مقابلہ کر سکتا ہے آج کے دور میں بیلنس آف پاور کو نظر انداز کرنا تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے کیونکہ بھارت روایتی طور پر مضبوط ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں فوری طور پر بھارت کی ازائم کا پتا چل سکتا ہے اور ہم برپور جواب دینے کی تیاری کر سکتے ہیں ہم نے اس ٹیکنالوجی کی نمائش بھی کی ہے جس سے بھارت کو ایک برپور پیغام دیا کیا ہے کہ وہ خطے میں کوئی بھی ایڈونچر کرنے سے پہلے سو بار سوچ لے بھارت نے پہلے ہی ایل او سی کو گرم کیا ہوا ہے اور وہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بناتا رہتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے ازائم ٹھیک نہیں ہیں ایسے موقع پر اس ٹیکنالوجی کا پاکستان کو مل جانا بہت اچھا ہے ناظرین محترم ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی طور پر اب روس نے ایسے میزائل تیار کر لیے ہیں جن کو ٹریس بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن ہمارا مقابلہ بھارت کے ساتھ ہے تو ابھی تک یہ ٹیکنالوجی یا امریکی سٹیل تیار بھارت کے پاس نہیں آئے مگر پاکستان کو چاہیے کہ وہ دفاعی شعبے میں برپور کفالت کی طرف جائے بلیسٹک میزائل ٹیکنالوجی کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہترین ٹیکٹیکل جوہری اتھیار موجود ہیں جن سے ہماری دفاعی پوزیشن بہتر ہوگی ناظرین محترم اسلام آباد کی قائد آزم یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات سے وابستہ ڈاکٹر زفر کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے خطے میں اتھیاروں کی دور شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ دور تو پہلے ہی شروع ہو چکی ہے بھارت کے پاس پہلے ہی براموس میزائل سمیت کئی جدید میزائل موجود ہیں وہ پہلے ہی اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے جدید سے جدید اتھیار حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لہٰذا پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر کے صرف ایک بلیسٹک ایکٹ کیا ہے جو ہمارے دفاع کے لیے بہت ضروری تھا ناظرین محترم اگر بات کریں کہ آخر چین پاکستان کی کیوں مدد کر رہا ہے تو دوستو چین نے پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی اس لیے دی ہے کہ وہ پاکستان کو گیر مستحقم دیکھنا نہیں چاہتا چین معاشی طور پر تیز رفتار انداز میں ترقی کرنا چاہتا ہے اس تیز رفتار ترقی کے لیے سی پیک ایک اہم کردار رکھتا ہے اور سی پیک اس وقت ہی کامیاب ہوگا جب پاکستان مستحقم اور مضبوط ہوگا تو چین کا اس حوالے سے پاکستان کی مدد کرنا ایک قدرتی عمل ہے کیونکہ امریکہ خطے میں بھارت کو مضبوط کر کے چین کی اس ترقی کو روکنا چاہتا ہے واشنگٹن نے کچھ عرصہ پہلے ہی دو بلینڈ ڈالر کی ڈرون ٹیکنالوجی بھارت کو دی تھی جو کہ اوباما نے یہ ٹیکنالوجی دینے سے انکار کر دیا تھا لیکن ٹرامپ نے چین کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے اس لیے اس نے یہ ٹیکنالوجی بھارت کو دی کیونکہ وہ چین اور پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے دوستو اسلام آباد کی پریسلر یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات سے وابستہ پروفیسر امان میمن کے مطابق امریکی صدر ٹرامپ کی گہردانشمندانہ پالیس یا جنوبی ایشیا کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں امریکہ چین کا راستہ روکنے کے لیے اور خطے میں اس کے اثر و رسوق کو کام کرنے کے لیے بھارت کو بے تخاشہ اتھیار دے رہا ہے اور اس کو اسکری لحاظ سے بہت مضبوط کر رہا ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بھارت میں ایک قوم پرست تنظیم برسر اقتدار ہے جو خطے میں کسی بھی وقت جنگ کے شولے بڑھگا سکتی ہے ناظرین محترم پاکستان کا اس صورتحال سے پریشان ہونا فطری عمل ہے لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ دونوں ممالک اپنے وسائل ان ہتھیاروں پر لگا رہے ہیں اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے دونوں ممالک میں گربت بڑھ رہی ہے اور انسانی ترقی کے انڈیکس میں دونوں ممالک بہت پیچھے ہیں دوستو میرے خیال میں پاکستان اور بھارت کو دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر ہتھیاروں کی اس لانت کو ختم کرنے کی بات کرنی چاہئے یہ بات خیالی ضرور لگتی ہے لیکن خطوں کو تباہی سے بچانے کے لیے یہی ایک وائد حل ہے ناظرین مہترم پاکستان نے میزائل سسٹم کو مزید اپگریڈ کرتے ہوئے چین سے ملٹی ٹریکنگ میزائل پروگرام 2019 کے آخر میں ہی خرید لیا تھا اس سسٹم کے تحت پاکستان دشمن کے کئی میزائلوں کو ایک ساتھ نشانہ بنا سکے گا چینی حکام نے اکیڈمی آف سائنسز کی ویب سائٹ پر جاری کردہ ایک سرکاری بیان میں تصدیق کی ہے کہ چین نے پاکستان کو آلہ ترین ٹیکنالوجی کا حامل طاقتور آپٹیکل ٹریکنگ سسٹم فروکت کیا ہے جس سے پاکستان کو اپنے ابابیل میزائل پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے متعدد اہداف کو ایک ساتھ الگ الگ میزائلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی دشمن ملک سے آنے والے میزائلوں سے دفاع بھی بہ آسانی کیا جا سکتا ہے دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کا ابابیل میزائل ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی سے لیس تھا مگر اس نئی ایم آئی آر وی کے مترادف ٹیکنالوجی کی مدد سے ملٹی وار ہیڈ میزائل کی تیاری مزید تیز کی جا سکتی ہے نئی میزائل ٹریکنگ سسٹم ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان کے لیے دشمن کے متعدد شہروں اور فوجی تنصیبات کو بیاک وقت نشانہ بنانا ممکن ہو گیا ہے دوستو چینی حکومت بھی اس میزائل نظام کی فرامی کی تصدیق کر چکی ہے واضح ہے کہ چین وہ واحد پہلا ملک ہے جس نے یہ حساس ٹیکنالوجی کسی دوسرے ملک کو فروخت کی ہے تاہم اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پاکستان نے کتنی رقم میں یہ سسٹم خریدا ہے دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو اکسا شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھئے گا تو دوستو اب تک کی افڈیرز کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان